تو ابھی ناک کہ میں اس پروردگار کی تصم پھاکر یہ بات کہتا ہوں کہ موت کے بعد کوئی چھتانہ نہیں یا جنت ہے یا دوزک ہے یا جنت ہے یا دوزک ہے تیسری منزل بانے ہیں کہنا جنت بھی نہیں ہے دوزک بھی نہیں کہنے سکے اور یہ بات یقین دلانے کے لئے اور تاکیس کے لئے قسم کھا کے فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے اے آدمی کے مندے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا دوزک ہے تو وہ فرماتے ہیں حضرت علی کہ دوزک سے اپنے آپ کو بچاو کہ اپنے آپ کو دوزک سے بچاؤ دوزک سے بچ گئے اور تجات ہو گئی کہ جو دوزک سے بچایا گیا وہ جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیابی اصل کامیابی اس کا نام ہے حضرت پوری ہو گئی ضرورت پوری ہو گئی راحت مل گئی اس کو کامیابی نہیں کرتے اس کو گزارا کرتے دنیا میں یہ ہوتا ہے حضرت پوری ہو گئی راحت پوری راحت مل گئی کام ہو گیا کہ اس کو مطا یہ گزارا ہے یہ روزانہ ہوتا ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ دوزک سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیابی باکہ دنیا یہ چلاغ اتا رہے ہیں ہاں اس میں چلاغ اتا رہے ہیں اصل کامیابی اس کا نام تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے حضرت ریال کو دوزک سے بچھاؤ یعنی دین سکھاؤ یہ پتایا حضرت علیہ علیہ السلام اپنے آپ کو دین سکھانا اپنے آپ کو دین پر لگانا دینی جنتگی بنانا یہ دوزک سے بچنے کا ہتڑی اور یقینی راستہ خوشی کی دعوت دین زندگی میں آئے ایمان آئے ایمانی طاقت آئے ایمانی طاقت کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمانی طاقت کے بقدر چلے گا جسے ہر مشین اپنے اندروں ہی طاقت سے چلتی ہے باہر کا خول نہیں باہر کی ڈیزائن نہیں اندر جو مشین لکھی گئی ہے وہ طاقت ہے جیسے وہ کام کرتی ہے ایسے ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان یقین کی طاقت کے مطابق کام کرے گا اگر اس کا ایمان صحیح ہے اس ایمان کا کمال ہے یقین ہے تو وہ دین کے شاریت پقاضے پورے کرے گا اللہ کے فلائز کو ادا کرے گا اللہ کے حرام سے بچائے گا اپنے آپ کو دوسروں کے حقوق اس پر واجب ہوتے ہیں تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے گا یہ کس طاقت سے کام کرے گا کہ ایمان کی طاقت ایمان اللہ پر اور آخرت پر جنت پر جوزک پر یہ ایمان کی چیزیں ہیں اور یہ حق ہے اللہ واجب الوجود کہ وہ اللہ حق معبود برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے جنت حق ہے دوسر حق ہے قیامت حق ہے کساب کتاب حق ہے اس سب چیزیں حق ہیں کہ اس پر یقین آنا کہ ان سب چیزوں شرح گزرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر دینا ہے اللہ کے سامنے حاضر دینا ہے اللہ کے پاس پہنچن آئے اور پھر ہی ساری چیزیں آئے گی جو حق ہے اس کا یقین پیدا ہو جائے ایمان کہیے تقاد آئے کلمہ کہیے تقاد آئے کہ جتنی باتوں کی ہم کو قدر دی گئی ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو لیکن اس کا یقین آئے اس کا یقین آئے گا کہ اس کی تعاویٰ دینے سے اس کی تعاویٰ دینے سے کلمہ ایمان یقین گل آئے اللہ کی قدرت کا دس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ کی حکموں میں کامیمیوں کا تذکرہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہلاکتوں کا تذکرہ کہ یہ تذکرے جو ہیں وہ ایمان میں ترقیل آ رہیں گے یہ ایمان میں ترقیل آ رہیں گے اور ایمان والوں کو فائدہ دیں گے بذہت کی یاطیحانی کراو لوگوں کو مسلمانوں کو یاطیحانی مسلمانوں کو دیں کہ کرنے کا کام کرنے کا حوصلہ получается نہ کرنے کا کام جانے سے دکا ہوگا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا یاطیحانی کراؤ کہ یہ چنندوں کا مذاکرہ ان چنندوں کی یاطیحانی یہ ایمان میں یقین میں درقی پیدا کرتی ہے خدا کا خوف پیدا کرتی ہے خدا کا تعلق پیدا کراتی ہے اللہ کے نحمتوں کا تذکرہ اللہ کے حسانوں کا تذکرہ اس کا ثواب اور عذاب کا تذکرہ یہ چیزیں ایک طاقت پیدا کرتی ہے اس طاقت کے وجہ سے دین کی تابعیلی دین کے ادار دین کے تقاضے یہ پورے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ذمہ داری کی گئی ہے تاکہ زندگی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بات کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق عدا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق عدا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا اللہ کے بھی حقوق ہیں اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایمان لاکر اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لاوے اللہ پر یقین کریں کہ جو خوش ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا دارے تو اللہ سے دارے امید رکھے تو اللہ سے امید رکھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے امید اللہ سے کرے اللہ سے نا امید نہ بنے یہ حق ہے کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ بنے اللہ سے امید وار رہے اللہ پر یقین کرے اللہ سے مانگے اللہ پر قروشہ کرے اللہ سے اچھا گمان رکھے اور اپنے آپ کو اپنے جان واضحے اس کے تابع داری میں لگا یہ پہلی بات ہے ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ پہلی بات ہے زندگی کی ذمہ لاری کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آزادی پسند نہیں ہے کہ آدمی آزاد ہو جائے کہ آزادی پسند نہیں ہے اس کو آزادی کے لئے پیدا ہی نہیں کیا اور آزادی میں اس کی طرف کی نہیں ہے اس کی تباہی ہے آزاد ہو کے زندگی گزارے نہ آخرت کی فکر ہے نہ موت کی طرف سے کوئی اندیشہ ہے آزاد یہ تباہی کا راجتہ ہے بدبادی کا راجتہ ہے آزادی نہیں ہے بلکہ آدمی کے شرافت اور آدمی کے لئے شرافت اور عزت و بزرگی وہ اللہ تعالیٰ کی تابعہ داری میں ہے کہ اللہ پہلے ہیں اس کو اپنے تابعہ داری کے لئے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لئے اپنے عبادت کے لئے پیدا دیا ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے ایمان کے ساتھ ساتھ کہ اللہ پر ایمان لاکر اپنے زندگی کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکموں کے ساتھ استعمال کرنے جس کو عبدیت اور بندگی کہتے ہیں وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنْسَهِ اللَّا لِيَعْ بُدُونَ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا دیا ہے یہ مقصد یہ جنگی بتایا ہے ان کے زندگی کے یہ مقصد کہ وہ اپنے جان سے مال سے اپنے نیئے سے اپنے ججبات سے سب جیزوں سے بندہ 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 زندگی اور حسرت اور پستاوہ ہے یہ زندگی کا آخری نتیجہ ہے یہ زندگی میں بندگی نہیں ہے زندگی میں قبیداری نہیں ہے تو اس کا بات اور انجام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حسرت ہوگی کفرہ کا انجام حسرت ہے پستاوہ ہے اشتراہ ہر نافرمانی کا انجام کہ وہ حسرت اور پستاوہ ہے جب اس کا انجام سامنے آئے گا جب اس کا انجام سامنے نہیں آئے گا یہ دھوکے میں رہے گا یہ کچھ نہیں ہے لوگ کہتے رہتے ہیں لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کچھ نہیں جو کرنا یہ کرو نبیوں کو لوگ یہی جواب دیتے ہیں یہ تو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں قیامت آئے گی احساس کتاب ہویا اب تک تو آئی نہیں اب تک تو آئی نہیں کتنا لوگ چلے گئے کوئی بھی زندہ نہیں ماننے کے بعد زندہ ہونے کو کہتے ہیں